یہ بھارت اگری ٹیک کولڈ پریس آئل ایکسپیلر مشین ہے اس مشین میں ہم ابھی منفلی آئل نکال رہے ہیں منفلی آپ چھلکے کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں چھلکے کے ساتھ ڈالنے کا فائدہ میں بتاتا ہوں کیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئل جو ہے منفلی کا وہ نکل رہا ہے یہ پورا کولڈ پریس ہے اس کو کوئی ہیٹ یا بوائلر سے ہیٹ نہیں کیا گیا صرف ہم نے منفلی ڈالی ہے اور آئل نکالنا شروع ہو گیا ہے ابھی آپ جو دیکھ سکتے ہیں یہ کھل ہے ابھی میں جو بول رہا تھا آپ چھلکے کے ساتھ جب ڈالیں گے اس کا فائدہ اتنا ہی ہے کہ جو چھلکا ہے وہ اگر آپ ایسے مارکٹ میں بیچنے جائے تو دو تین روپے کیلو کے اوپر اس کا ریٹ نہیں آتا لیکن اگر وہ آپ ڈائریکٹ اس کا کھل کے ساتھ ایڈ کریں گے تو جو کھل کا پشکھتے بول کے ریٹ آتا ہے اس ریٹ سے آپ منفلی کا چھلکا بھی بھیڑ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت فائدے کا سودا ہے اگر آپ چھلکے کے ساتھ بھی ڈالتے ہیں تب بھی کولیٹی میں آئل کے کوئی فرق نہیں آتا ہے اور جو چھلکا ہے وہ کھل کے ساتھ پشکھتے بول کے چلا جاتا ہے یہ جب فیلٹر ہوگا تب آئل بہت ہی کلین اینڈ کلیر ہوگا ہم فیلٹر بھی جو نیچرل کپڑے سے فیلٹر ہوتا ہے وہی فیلٹر کرتا ہے تو اس کا کوئی دکت آپ کو نہیں آتا کولیٹی بہت ہی بڑی آ رہتا ہے اس کا چکناپن پرفیکٹ رہتا ہے ابھی ہم اس میں مسترڈ آئل بھی نکال کے دکھائیں گے یہ مسترڈ ہے اس کا آپ ابھی پروسیس دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے گی اس کو کوئی ہیٹر نہیں ہے اور بھارت اگریٹیک پول پریس آئل کا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہیٹ دیا نہیں جاتا اور مسترڈ آئل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کلین کلیر نکلتا ہے پورا یلوئیش ہے نیچرل کلر ہے اس کا اور ایک ہی پریس میں لگ بھگ نائنٹی فائی پرسنٹ تک آئل نکل سکتا ہے اس ماشین میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا مسترڈ آئل ہے اور اس کی خل جو ہے وہ بہت ہی پتلی نکلتی ہے یہ ڈاریٹ پتلی خل نکلنے کی وجہ سے اس کا ریٹ بھی کافی اچھا ملتا ہے اور پہلے ہی کرشنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اتنا پتلہ خل نکلتا ہے پتلہ خل نکلتا ہے کیونکہ ہم مارکزمم آئل ایک ہی پاس میں ایکسٹرائٹ کرتے ہیں یہ آپ کھل دیکھ سکتا ہے بہت ہی پتلہ خل نکلتا ہے اس کھل کو ہم اور ایک بار ڈال کے دکھائیں گے تاکہ اس میں کچھ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ باقی نہیں رہا ہے کچھ بھی آئل نہیں نکلتا ہے سر نمشکال آپ کہاں سے آئے جی میں مدی پریدر سوچینس ہے میرا نام رہول آنجنا ہے رہول آنجنا ہماری یہاں فیکٹری میں آپ کسے کس مادیم سے آئے سر میں نے آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا اس میں ماشین کی جانکاری تھی ایکچولی کہ میں پہلے کچھ گانی والی ماشین کھرینے والا تھا لیکن جب میں نے یہ ماشین دیکھی تو مجھے اس میں کچھ کمیاں تھی جو اس ماشین میں پوری لگی آپ کو ابھی مونگ پھلی اور سرسو تو دونوں بھی آپ کو یہاں ٹرائل کیا ہے تو کسے لگا آپ کو بہت ایزی لگا مجھے کمپیٹو جو دوسری ماشینیں آپ ہی ہیں اور سب سے بڑی بات کی اتنا نکالنے کے بعد اتنا کم سمجھ میں اتنا آؤپور دینے کے بعد بھی کول پریس ماشین ہے آپ کا آئل بلکل بھی گرم نہیں ہوتا جو ہمیں چاہیے کول پریس ہوئی وہ آپ کو بلکل ملے گا اور آؤپور بھی بہت زیادہ ہے خل دوبارہ ڈالنے کے بعد کوئی آئل دیکھا آپ کو بات میں نہیں نہیں تیل بستہ نہیں تیل بستہ نہیں نا ہنگیو سب